سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منٹلی کیسے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا منٹلی گروہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت کم ایج میں بہت زیادہ ایکسپریئنس دلا سکتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بہت چھوٹی ایج میں بہت کچھ سیکھ پائیں اور اپنے آپ کو لائف میں بہت آگے لے جا سکیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیسے ہے آپ کا پیشن کیسا ہے اور آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ایجوکیشنل ہے موٹیویشنل ہے یا پھر سائنس میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں یا پھر بزنس میں آگے جانا چاہتے ہیں یہ چیز سب سے پہلے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اسی فیلڈ کے اندر اپنی اسی سپیسیفک فیلڈ کے اندر بیٹر ٹو بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے اپنے اس فیلڈ میں موجود بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو سٹیڈی کرنا ہے آپ نے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو سٹیڈی کرنا ہے ان کی بائیو گریفیز کو سٹیڈی کرنا ہے جس کے مدد سے آپ یہ سیکھ پائیں گے کہ وہ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ کیا تھا ان لوگوں کا بیہیوئیر کیسا تھا اپنے پیشن کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اور وہ لوگ کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں اور ان لوگوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اگر آپ ان کی زندگیوں کے حالات سمجھ پائے اور ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سمجھ پائے اپنے سپیسیفک پیشن کو اچیو کرنے کے لیے تو آپ ایزلی اپنے آپ کو منٹلی گروہ کر پائیں گے اور بہتی چھوٹی ایج کے اندر آپ اپنے کو بہتی زیادہ منٹلی گروہ کر پائیں ہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو منٹلی گروہ کر لیا تو آپ بہتی جلدی اپنے فیلڈ میں بیسٹ بن جائیں گے جو کہ آپ کی اپنی پرسنیلٹی کو چار چاند لگا سکتا ہے اگر یہ ویڈیو اچھے لیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں